ایک مرتبہ سیدہ نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی میرے تم سے ایک وسیعت ہے کہا فرمائیو کہا کہ وہ جو سامنے تاکچے میں شیشی رکھی ہے کہ جس کے اندر کاغذ رکھا ہوا ہے اس کو جب مجھے دفن کرنے لگے تو میرے ساتھ دفن کر دینا علی نے کہا کہ حبن و کرامہ ضرور کریں گے آپ کی وسیعت پر عمل ضرور کریں گے لیکن بنت رسول یہ تو بتاؤ ماجرہ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پسپنظر کیا ہے یہ ہے کیسی سیدہ کے آخری ایام ہیں وسیعتیں ہیں زندگی کا بیشتر حصہ علی کے ساتھ جو گزارنا تھا وہ گزار لیا ہے لیکن آج تک یہ ماجرہ سامنے نہیں آیا آج یہ ماجرہ آ رہا سامنے کہا کہ اس قارورہ کہتے ہیں ابھی زبانے اس قارورہ کہ فیہ قاغذ موجود ہے اسے دفن کر دینا کہا کہ علی بات یہ ہے کہ جب میری اور تمہاری شادی ہو رہی تھی اس شادی کے منظر کو تو آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ کہ رسول تو بیٹی والے تھے تو لڑکے والا کون تھا روایات کو متعلق کر دیجئے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اوپر والا لڑکے والا تھا لڑکے کے سارے معاملات اوپر سے تیہ ہو رہے تھے لڑکی کے معاملات رسول خدا تیہ کر رہے تھے لڑکے کے معاملات اوپر سے تیہ ہو رہے تھے اور پر شیر بھی موجود ہیں ہے نا تو ایک مرتبہ جب شادی کا معاملہ ہو رہا تھا تو رسول خدا میرے پاس آئے بابا آئے میرے پاس اور کہہ لگے کہ فاطمہ مجھے تمہارے ازدواج کا حکم دیا گیا ہے علی کے ساتھ لہٰذا میں تمہاری علی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں اور تمہارا مہر اتنا ہے ایک مہر کا فیگر بتایا یہاں پر روکے ایک روایت سن لیے جو ہمارے بہت کام کی ہے چھٹے امام امام جعفر سادی پر اسے پر شادی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رحم اللہ عمران یعلم قدرہ خدا اس بندے پر رحم کرے جسے اپنی اوقات معلوم ہوں اپنی قیمت معلوم ہوں میں کتنا ورٹی ہوں کتنا ورٹلیس ہوں کتنا قیمتی ہوں کتنا بے ارزش ہوں رحم اللہ عمران یعلم قدرہ بڑی پیاری دعا ہے کہ امام نے دعا دی ہے اس بندے کو جس کو اپنی اوقات معلوم اپنی قدر و قیمت معلوم ہوں تو اس کا عمل اسی کتابے ہوتا ہے پھر تو سیدہ سے زیادہ سیدہ کسی کو اپنی قیدر و قیدر معلوم ہو سکتی ہے سیدہ کو اپنی جو قیمت معلوم ہے وہ سیدہ ہی جانتی ہے بابا نے کہا کہ وہی آئی ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے دولہ علی ہوگا محریہ ہوگا سیدہ نے جواب دیا بابا اگر دولہ علی ہو تو منظور ہے دولہ علی ہو تو منظور ہے لیکن محر یہ ہو تو منظور نہیں ہے پورا پیکیج لینے سے انکار کیا رسول نے تو پورا پیکیج دیا تھا پیکیج تو سمجھتے ہیں نا اچھکر تو بالکل واضح ہے کہ تمہاری شادی علی سے ہو رہی ہے محر یہ ہوگا سیدہ نے پیکیج کو الگ الگ کر دیا کہا کہ کالز الگ کیجئے اور ڈیٹا الگ کیجئے دولہ اگر جناب علی علی ہو تو قبول ہے لیکن محر یہ ہو تو قبول نہیں ہے اب بیٹی نے یہ جملہ کہا رسول خود ہے اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے آسل کو فرشتہ نظر ہو کیونکہ علی کی معاملات اوپر سے آ رہے تھے کہا کہ الدنیا ومافیہ صداق فاطمہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب قصد فاطمہ کا محر دنیا ومافیہ صداق فاطمہ دنیا میں اور دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب فاطمہ کا محر ایک مرتبہ رسول نے سیدہ کو کہا کہ اب کہا کہ نہیں ویلیو معلوم ہونے چاہیے اپنی قیمت معلوم ہونے چاہیے اپنی قیمت معلوم ہونے چاہیے سیدہ نے کہا نہیں پھر دوبارہ فرشتہ آئے آسمان آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ صداقی فاطمہ فاطمہ نے کہا نا اور کیسے لیلے فاطمہ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ میرے صدقے میں خلق ہوا ہے کیوں میرے صدقے میں خلق ہوا وہی میرا محر بن جائے جو میرے صدقے میں خلق ہوا ہے وہی میرا محر بن جائے معلوم ہے اپنی ارزش ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا کہ نہیں تو رسول نے خدا نے کہا کہ بیٹی تم آزاد پوری دین تم چاہتی کیا ہو تم بتاؤ سیدہ نے کہا میں آپ کی امت چاہتی ہوں جس میں آپ مشغول ہو اب سیدہ نے جملہ کہا تو وہاں سے فرشتہ نازل ہوا اور فرشتے کے ساتھ یہ کاغذ تھا جو اس شیشی میں ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ شفاعت و امت محمدی صداق و فاطمہ پوری امت محمدی جناب سیدہ کا کی شفاعت جناب سیدہ کیا ہے محر ہے محر ہے